اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا قدر شناس اور دانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھوارے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ موڑاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر موڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مکہ میں نہ رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زادہ راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ زادہ راہ کا پرہزگاری ہے اور اے اہل اقل مجھ سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزر یہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناباقف تھے جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہی سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے امنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ عدب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام مطار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور دیکھو نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے امنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے امنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوچھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کریں اور یہ قربانی کعب پہنچائی جائے یا کفارہ دیں اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزا چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وہ تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے ڈرتے رہو اور لوگوں میں حج کے لیے ندہ کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے زبا کے وقت جو خدا نے ان کو دیئے ہیں ان پر خدا کا نام لیں اس میں سے تم خود بکھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاو پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا تواف کریں یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بوتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہزگاری میں سے ہے ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہیں پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور زبا ہونا ہے ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیئے ہیں ان کے زبا کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں قربانی کے اونٹروں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قنات سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو آمے لے سوال کرنے والوں کوتحموس چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ augmente不會 hyd NCAA بجھれ impressedکر ح matière